موسیقی 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 کا ٹولہ تھا یا وارلارز تھے انہیں عمامی حمایت حاصل نہیں تھی ورنہ یہ اتنی جلدی نہ تو سرندر ہو سکتا تھا اور نہ ان لوگ کو فرار ہونے کی ضرورت تھی ایک تو پہلو یہ ہے اس کا اس لیے اب ایک ایسی قوت جو جس کو عمام نے قبول کر لیا ہے اس کو تسلیم نہ کرنا یا اس کے راستے میں روڑے اٹکانا اور شرائط پیش کرنا میرا خیال ہے یہ بغض ہو سکتا ہے یہ تنگ نظری ہو سکتی ہے افغانستان کے امن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو کچھ طالبان کہہ رہے ہیں اس پر یقین کرنا پڑے گا اس وقت تک جب تک کہ وہ اس کے برخلاف کچھ نہیں کرتے اب کونسا ایسا طریقہ ہے جس سے طالبان یہ یقین دہانی کرائیں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر عمل بھی کریں گے آپ نے معاہدہ کیا امریکہ نے یہ ایک بہترین مثال ہے کہ امریکہ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور آخری دن تک طالبان اس معاہدے پر کاربند رہے پورے طور پر منوان نہ تو امریکہ نے اس پر عمل کیا اور نہ اشرف غنی نے عمل کیا ان کے قیدی ریحار نہیں کیے گئے جو ڈی لسٹنگ ہونی تھی وہ جو ان کو جن کو دہشت گذ کرا دیا گیا تھا ان کو لسٹ نکالنا تھا وہ نہیں ہوا اور بھی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں تو خلاف ورزی اب تک وعدے کی یا معاہدے کی وہ طالبان کی طرف سے نہیں ہوئی دوسری طرف سے ہوئی ہے تو اب فیلحال کوئی ایسا بیرومیٹر ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکیں کہ طالبان جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل نہیں کریں گے سب سے بڑا مسئلہ یہ جو انسانی کوک ہے کہ ہتھیار ہے امریکہ کے پاس اور ان کے گماشتہ لوگوں کے پاس وہ یہ ہے کہ خواتین کے حوالے سے وہ کیا کریں گے اور اس کے بعد مخالفین کے حوالے سے وہ کیا کریں گے مخالفین کو عام معافی کا اعلان کر کے اور عام معافی دے کر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ کوئی انتقام کا ارادہ نہیں رکھتے سرکاری ملازمین کو بھی عام معافی دے دی اور خواتین ٹی وی پر بھی آنا شروع ہو گئی ہیں رات میں سن رہا تھا جو بی بی سی سی این این کے نمائندہ ہیں کابل میں وہ ایک دن پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ چادر لے کر کالی چادر لے کر ریپورٹنگ کر رہی تھی برکہ تو نہیں تھا کیونکہ چہرہ تو ان کا خیر کھلا ہوا تھا لیکن ویسے کالی چادر تھی تو رات اس نے انکر نے اس سے پوچھا کہ کل آپ نے چادر لی ہوئی تھی آپ اسے بغیر چادر کے ہیں تو کیا آپ کو کوئی عجیب نہیں فیل ہو رہا ہے اس نے کہا کہ کل میں خوف مجھے خوف تھا کہ شاید تالبان مجھے روکیں گے چادر کے بغیر ریپورٹنگ نہیں کرنے دے گے لیکن مجھے محسوس ہوا کہ نہیں نہیں ایسی کوئی باد نہیں ہے اور آج میں اسی طرح گھوم پھیر رہی ہوں مجھ سے کسی نے تاروز نہیں کیا تو میرا خیال ہے یہ صورتحال لگتی ہے کہ بیل آخر ہم تسلیم کرنے کی طرح یعنی دنیا جائے گی پاکستان اور ہم سایہ تو خیر سوچ ہی رہے ہیں لیکن یہ جو انڈیا کا رویہ وہاں نظر آ رہا ہے وہ ہم پوچھیں گے جناب منیر اکرم صاحب سے کہ پچھلی اجلاس میں بھی ہمیں نہیں بولنے دیا گیا نہیں بولایا گیا کل پھر یہی کچھ ہوا ہے کہ افغانستان کا ایشو ہو رہا ہے ڈسکس ہو رہا ہے اور اس سفیر کو تو وہاں بٹھائے ہوئے جس کی حکومت ختم ہو چکی ہے غیر فعال ہو چکی ہے جس کا کہیں وجود ہی نہیں ہے لیکن پاکستان کو جو ایک اہم فریق ہے ہم سایہ کے طور پر بھی اور مذاکرات میں سالسی کا جو اس کے کردار ہو سوالے سی تو یہ کیا یہ تاثب صرف بھارت کا ہے یا کچھ لوگ بھی اور بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں پھر اگلا سوال بعد میں کریں گے اس پہ روشنی ڈالیے جناب منیر اکرم صاحب جی اس پہ تو بہت صاف بات ہے کہ اندوستان نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان ان مذاکرات میں سیکیورٹی کانسل میں شرکت کرے کیونکہ پاکستان کی آواز وہ سننا نہیں چاہتا ہے ایک میرے خیال میں یہ انگرینڈ ان کی جو ہمارے خلاف جو ہیٹرڈ ہے اس کا یہ اعزاد ہے سلامتی کانسل میں باقی سب میمبرز امریکہ سمیں سب نے امریکہ روس چین نیجر اسٹونیا نورویج جتنے میمبرز انہوں نے سب ان سے کہا کہ جی پاکستان کو آپ نے بلانا چاہی گا پر انہوں نے بات نہیں مانی وہ اپنی ضد پر رہے ہیں کیونکہ وہ شے نہیں سکتے ہیں کہ پاکستان آ کے اس وقت پہ جو ان کی غلطی ہیں جو ہندوستان جو وہاں سے دہشت دردی کروالا تھا ہمارے خلاف اس کے باغے میں زکر کچھ کرے تو ہمیں ہمیں اس نے آ 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 at را ساتora پیش دنیا کے چھیک ملیر کرم صاحب یہ اقوام متحد ہے کہ رہداریوں میں جو ڈسکشن ہو رہی ہوگی وہ بڑی امپارٹنٹ ہوگی تو دنیا کا رجحان کیا ہے طالبان کی حکومت کو مزید کچھ عرصے تک تسلیم نہیں کیا جائے گا تسلیم کر لیا جائے گا یا تسلیم کرنے کے لیے کیا شرائط آید کیے جائیں گی فیصلہ انصاف سے ہوگا یا امریکہ کے جو تصور ہے یا امریکہ کا جو رجحان ہے اس کو دے کر کیا جائے گا یہ ریکھیں اس میں سب بہت ساری مختلف نیشنل انٹریسٹ ہیں اور اس وقت میرے خیال میں جو سب میں اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ دنیا چاہتی ہے کہ وہاں سبل وار باپس جاری نہ ہو اور اس لیے وہ چاہتے ہیں وہ سب چاہتے ہیں پاکستان بھی چاہتا کہ باقی جو گروپس ہیں وہاں جو کیونکہ افغانستان ایک ملٹی ایتھنک سوسائیٹی ہے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو حکومت آئے گی اس میں طالبان کی ڈومیننس تو ہوگی پر جو باقی جو گروپس ہیں تاجکس ہیں ہزارہز ہیں اسبیکس ہیں شیعہ ہیں ان سب کی شرکت اگر ہوگی تو ایک ریپریسینٹیو حکومت ہوگی نیشنل حکومت ہوگی اور وہ امن بہت آسانی سے افغانستان میں لیا سکیں گے ہمارے خیال میں تو دنیا کی بھی یہی کوشش ہے کہ ایک انکروسیو حکومت بنائیں جس کو وہ تسلیم پھر کر سکتی ہیں جی چھیک ہے مونیر صاحب ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اسی معاملے پر مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے مونیر اکرم صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں مونیر صاحب آپ نے کہا کہ بھارت کا یہ تاثب ہے ماضی میں بھی رہا ہے بارے دیگر جو ہے وہ پاکستان کی درخواست کے باوجود پاکستان شرکت نہیں کر سکا ہے don't you think کہ اس میں کچھ مزید diplomatic grounds پہ efforts پاکستان کی طرف سے ہونی چاہیے تھی سفارتکاری کچھ مزید جاندار ہونی چاہیے تھی اور اگر ایسا ہوتا تو بھارت یہ دو بار تو نہ کر پاتا جی دیکھیں بھارت کی پریزیڈنسی ہے اس کے پاس اختیار ہے رولز کے تحت وہ کر سکتا ہے روک سکتا ہے لوگوں کو شرکت کرنے سے ہمیں پورا اندازہ تھا کہ وہ روکے گا اور ہم نے جو اس کا روک ہے اور جو اس کی پوزیشن ہے اور جو اس کی ابسٹرکشن ہے اس کو ایکسپوز کرنا تھا کیونکہ ہندوستان کا رول افتانستان میں اور پوری خطے میں ایک نیگٹیو رول ہے ہم اس کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہم نے کل پھر ایکسپوز کیا کیونکہ دس سیکیورٹی کاؤنسل کے جو سلامتی کاؤنسل کے میمبرز ہیں دس میمبرز نے ان سے کہا کہ جی آپ پاکستان کو بلانا چاہیے اور پھر بھی انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں بلائیں گے وہ آئیسولیٹ وہاں ہو گئے ان کے پاس اختیار ہے روکنے کا پر ان کا جو نام جو بدنامی ہے اور جو ان کی پریزیڈنسی کے اوپر جو ایکسپوزل آتا ہے جو ہماری لانگ ٹرم افجیکٹیو ہے کہ ہندوستان پرمنٹ ممبرشپ نہیں لے سیکیورٹی کاؤنسل کی یہ سب افجیکٹیوز ہماری ہیں اس کو ایکسپوز کرنا بہت ضرور ہی ہے اور ہم نے ایکسپوز کیا تو یہ ایک کامیابی ہے یہ فیلئر نہیں ہے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ دیلیبریٹلی کیا ہے اور ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے کیا ہے مجیر حکم صاحب یہ فرمائے کہ صدر بائیڈن کی جو تقریر تھی اس میں خاصی صاف گوئی تھی انہوں نے اپنی غلطیوں کا بھی اعتراف کیا کہ ہم صحیح اندازہ نہیں لگا سکے تالبان کے حوالے سے افغان نیشنل آرمی کے حوالے سے عاشف غنی صاحب ہمیں گمراہ کرتے رہے اور وہ ہمیں جو کچھ بتاتے رہے وہ بلکل درست ثابت نہیں ہوا ہے کہیں بھی یہ تاثر انہوں نے نہیں دیا کہ اس شکست کا یا یہ جو صورتحال پیدا ہوئی اس کا ذمہ دار پاکستان ہے یا کوئی ہمسائے ہے بلکہ وہ انہوں نے سارا ملبا یا اپنی ناکامیوں پر ڈالا ایک لحاظ سے یا ڈالا ہے وہ عاشف غنی پر وہاں کی فوج پر چین اور روس کا نام لیا تو اس معنوں میں کہ وہ تو چاہیں گے کہ ہم ڈالر خرچ کرتے رہیں الجھے رہیں اس میں تو کیا ایک تو سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ کو یہ احساس ہے کہ یہ اس کی اپنی غلطیوں کا شاکستانہ ہے اور دوسرا کیا اب پاکستان پر ملبا اس شکست کا یا اس پسپائی کا نہیں ڈالا جائے کہ ہم مطمئن ہو جائیں یہ میرے خیال میں یہ تو بڑی یہ ایک پوزیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ بائیدن صاحب نے اپنی طور پر ایک honestly جواب دیا کہ کیوں انہوں نے فیصلہ کیا نکلنے کا اور کیا غلطی ہوئی ہیں اور ان کی جو ججمنٹ تھی وہ influence ہوئی ہے ڈالی صاحب کے کہنے پر اور وہاں جو افغانی جو حکومت تھی ڈالی صاحب کی توج تھی وہ سب کولیپس ہو گئی تو یہ انہوں نے میرے خیال میں ایک honestly اپنی position برقرار کی ہے اس میں پاکستان کا نام نہیں لیا ہے میرے خیال میں یہ ہماری دیئے positive development ہے ہم نے بھی سمجھنا چاہیے کہ امریکہ کا اب یہ بہت مشکل وقت ہے ان کی سوپر پاور ہے اس کی prestige پہ جو دبا آیا ہے وہ ان کے لئے بہت اہم چیز ہے اور ہم نے سوچ سمجھ کے آگے چلنا چاہیے اور میرے خیال میں انشاءاللہ پاکستان کے اوپر کچھ لوگ تھے ہیں جو ہمارے اوپر انگلییں دکھائیں گے پر انشاءاللہ ہماری ڈپرامسی کے تحت ہم دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے امریکہ کے ساتھ جو خطے کی دوسرے پاورز ہیں روس ہے چین ہے ایران ہے ہم نے سوچ کے ساتھ چاہیے ایک امن لیانے کے لئے افکان ہے مریر اکم صاحب یہ آپ سمجھتے ہیں کہ امریکی رائے عامہ ہے میڈیا ہے جو مخالفین ہیں وائیڈن کے اب وہ اس چیز کو حضم کر جائیں گے یا ایک بیک لیش مزید آئے گا اور یہ تعین یہ مطالبہ ہوگا کہ جی ذمہ داروں کا تعین کیا جائے کہ اتنی بڑے ہمیں میسینرس رہنے کیوں ہوئی ہم کیوں نہیں معاملات کو سمجھ سکے اور سنبھال سکے اپنی بزیر کی مطابق ایک تو سوال یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ اب نیٹو کا مستقبل کیا ہوگا وہاں بھی تو ایک بے چینی پائی جاتی ہے میس ٹرسٹ نظر آ رہا ہے جی جہاں تک کہ بیک لیش جو امریکن حکومت کے خلاف بائیٹن صاحب کے خلاف بیک لیش تو ان کے جو مخالفت مخالفین ہیں یہاں جو ریپابلیکنز ہیں کچھ ان کے خود کی پارٹی میں ہیں کچھ باقی اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ تو کر رہے ہیں اور زور شورٹ سے ان کو کر رہے ہیں اب تو کنہ نے وہ کرٹیسزم سہ لیے گیا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جی اس وقت ان کے لیے جو اہم چیز ہے وہ اپنے لوگوں کو وہاں نکالنے کا جو ایویکیویشن کا جو مسئلہ ہے تو اس میں ہم بھی مدد کر رہے ہیں ہم نے بھی ایک پوزیٹیو پوزیشن لی ہے ایویکیویشن کے لیے ہم ویزہ وغیرہ وہاں سے کابول سے دے رہے ہیں اور کچھ لوگ ڈیپلومیٹس ہیں کمیونٹی ہے جنرلیسٹ ہم کو سب ایویکیویٹ ہم کروا رہے ہیں دوسری چیز کہ ہم جو انکلوسیو حکومت آنی چاہیے وہاں اور موڈریشن وہاں ہونی چاہیے ایمین ڈائٹس کی خلاف پر اسی نہیں ہو وہ سب وہ سب ہم اس کی حمایت کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کام کر کے منگیاں نیٹو والا سوال جی جی نیٹو والا سوال میرا نیٹو تقبل اب نیٹو کا کیا ہے جی نیٹو تو دیکھیں امریکہ کے ساتھ وہ آئے تھے اور انہیں کہا تھا ان ٹوگیدر آؤٹ ٹوگیدر اور وہ آؤٹ ہو گئے ہیں ٹوگیدر تو وہ تو وہ بھی ایبیکویٹ کر رہے ہیں نیٹو کے جتنے ویسٹرن یوریپین جو ممالک ہیں ان کے ان کی فوجے بھی نکل گئی ہیں اب وہ اپنی سفارت خانم کو دیکھ رہے ہیں وہاں سے لوگوں کو نکال رہے ہیں اب جیسے ڈینیش ایمبسی سے ہم نے مدد کیے کوئی چار پانچ سو لوگوں وہاں سے نکال ہم نے مدد ہماری مدد سے وہاں سے نکلے ہیں تو میرے خیال میں نیٹو امریکہ کے ساتھ ہی چلے گا اس وقت تو ان کی پوزیشن بھی ہوئی ہوگی اچھا منیر صاحب منیر صاحب سپیسیفکلی ان حالات میں جو یو این ہے یہ سیکیورٹی کاؤنسل ہے وہ پاکستان سے مزید کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں میرے خیال میں پہلی چیز تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو مذاکرات جو ہم نے کروائے ہیں جس پہ ہم مدد کر رہے ہیں کہ ایک انکلوسیف حکومت آئے تو اس میں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا رول ادا کرتے رہیں اور پولیٹیکل پروسس جاری رہے اور ایک پیسفل ٹرانزیشن تو اس میں ہم سے مدد ہمارے جو رول ہے کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کو کوششیں جاری رکھیں دوسری چیز جو اپکیویشن ہمینیٹیرین اس میں ہماری مدد انہوں نے مانگی ہے اور وہ ہم مدد دے رہے ہیں تیسری چیز اب ہمینیٹیرین جو اسسسٹنس دینا ہوگا افغانستان میں وہاں بہت سارے فوڈ آئیٹمز وہاں رکے ہوئے ہیں بورڈر کے اوپر کچھ چورڈ فوڈ پروگرام کے ٹرکیں رکے ہوئی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو علاو کریں کہ جو امداد ہے افغانی ڈسپلیس پیپل کے لیے وہ امداد ان کو پہنچ سکے تو یہ یہ تین امیجنس ریکوائرمنٹ ہیں اور بہت شکریہ مونیر اکرم صاحب اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب ہم سے گفتگو کر رہے تھے ایک بریک لیتے اور بریک کے بعد ذرا ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے یہ جو جو بائیڈن نے پچھتی امریکہ کی بیس سالہ افغانستان میں کارکردگی ہے اس کی ہنڈیا کو بیچ و راہے پھوڑا ہے عوامل کیا ہیں محرکات کیا ہیں اور امریکہ بطور سوپر پاور اب یہ جو ایک دھچکہ اس کو لگا ہے کیا وہ سائے سکے گا بریک کے بعد بات کرتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش حمدد کہیں گے بریک سے پہلے منیر اکرم صاحب ہمارے صحت موجود تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل یہ چاہتی ہے کہ پاکستان افغانستان میں مخلوط حکومت کی تشکیل کے لیے اپنا کردار ادا کرے ارشاد صاحب حامد کرزئی اور عبداللہ عبداللہ کی بھی ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم افغانستان میں ہی ہیں کچھ لوگ اسلام آباد میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ مخلوط حکومت والا جو منصوبہ ہے یہ قابل عمل ہے اور کیا طالبان اس پہ رضا مند ہوں گے دیکھیں میرا نہیں خیال کہ جو باقیات ہیں امریکہ کی ان کو اقتدار میں شامل کریں انہوں نے اقتدار اس وقت افغانستان پر جو قبضہ کیا ہے یا فتح حاصل کیا ہے یا اپنا قبضہ واپس لی ہے امریکہ سے وہ کسی کی بساکھی کے بغیر لیے اپنے طور پر لیے ہے تو اب وہ شیر ہیں اور شیر کی مرضی ہے وہ جو بھی انڈا دے یا بچہ دے صورت ہے یہ مطالبہ طالبان سے پہلے ہم بھی کرتے رہے ہیں اور امریکہ کے کہنے پر ہم ان سے چاہتے رہے ہیں کہ جناب آپ ان لوگوں کو شامل کریں جواب ان کا بڑا سادہ ہوتا ہے وہ جب ان سے کہا جاتا ہے فرمایش کی جاتی ہے کہ آپ ان کو بھی شامل کریں یا کی جاتی تھی تو سینے پر ہاتھ رکھے کہتے ہیں بلکل حاضر ہم تیار ہیں جی بس چھوٹا سا کام آپ بھی کر دیں امران خان سے کہیں کہ عاصف زداری کو نواز شیف صاحب کو شہباز شیف صاحب کو مریم نواز صاحبہ کو پلاول بھٹو کو مولانا فضل رحمان کو اقتدار میں شریک کر لیں یہ طالبان کہتے تھے یہ وسیع البنیاد حکومت آپ کے ہاں قیم ہو جائے گی جمہوریت میں ایسے ہوتا ہے اور بائیڈن سے کہیں کہ وہ ٹرمپ کو بھی شامل کر لیں تاکہ وسیع البنیاد حکومت ہو اتحفاء کے رائے کی حکومت بن جائے تو ہمارے پاس یا کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہوتا کہ جی ان کو شریک کیوں کیا جائے اب اگر طالبان سے ہم یہ مطالبہ کریں گے تو ان کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ازبک تاجک ہزارہ بدخشانی جو آل تشیعہ ہیں ان کی نمائندگی اس میں ہو یہ تو ایک معقول بات ہے جائز بات ہے لیکن وہ جو باقیات ہیں امریکہ کی ان کو کس بیس پہ شامل کیا جائے اگر تو وہ اپنا وزن اپنی اہمیت ثابت کرتے اشرف غنی بھاگتے نہیں اور جو باقی رہ گئے ہیں وہ ہتھیار اتنی جلدی ایک چند گھنٹوں میں نہ ڈالتے امام ان کے ساتھ کھڑے ہوتے فوج ان کے ساتھ کھڑی ہوتی بیوروکریسی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی تو پھر تو شاید طالبان اچھا ارشاد صاحب اور یہ اتعام اگر تین مہینے چار مہینے پہلے ہو سکتا تھا پھر قابلی عمل تھا قابلی عمل تھا سمجھ آتی ارشاد صاحب کل جو جو بائیڈن صاحب سارا ملبہ اشرف غنی سرکار پہ ڈال رہے تھے یہ ان کی ایک طرح سے جسٹر تھا وہ ایک اپنی عوام کو اعتماد میں لے رہے تھے یا واقعی اشرف غنی سرکار پہ جو بائیڈن اینڈ کمپنی نے تقیہ کیا اور پھر وہ ان پہ بڑے ڈیپینڈنٹ تھے اور پھر وہ اب ان کو دگا دے گے یہ میرے خیال اعتراف تھا ہے اور بہرحال بائیڈن کی تعریف کرنی چاہیے کہ اس نے بالکل صاف گوئی سے کام لیا اور جہاں اپنے اندازوں کے غلطی کا ذکر کیا اس نے اس نے یہ بھی بتایا کہ ہم کل لوگوں پر تقیہ کر رہے تھے اور وہ ہمارا ایک غلط روئیہ تھا غلط طرز عمل تھا تو اس بات کی تو میرے خیال ہے تحسین ہونی چاہیے کہ اس نے کوئی ادھر ادھر ٹالنے کی معاملے کوشش نہیں کی یہ نہیں کہا کہ ہمیں فلان ہے یعنی کسی اتحادی پر وہ کر لیتے یا کسی انہوں نے صاف کہا کہ یہ ہماری غلطی تھی اور اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے اب سوال جو ہے وہ یہ ہے تالبان کے اور پاکستان کے ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں ہماری ذمہ داری ہمسائے کے طور پر بڑی ہے تالبان کی ہم سے کچھ توقعات ہیں عالمی برادری کی ہم سے کچھ توقعات ہیں وہ ہم نے ان توقعات پر کس طرح پورا اتنا ہے اترنا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے ہمارے لئے تالبان کی ذمہ داری اس لئے بڑھ گئی ہے کہ ابھی مولا عبداللہینی برادر قابل پہنچنے والے ہیں وہ کندھار آئیں گے کندھار کے بعد وہ قابل جائیں گے میرا خیال یہ ہے کہ شاید وہ صدر مملکت کا عہدہ سنبھالیں یا صدارتی محل میں براجمان ہوں اور وہ معاملات کو کنٹرول کریں کیونکہ وہی ایک ایسا آدمی ہیں جو شاید امریکہ سے اور پاکستان سے بات کرنے میں بھی آسانی محسوس کریں گے اور باقی دنیا بھی ان کی بات روس وہی گئے تھے چینہ وہی گئے تھے عزبکستان تاجکستان وہی گئے تھے اور ابھی جو قطر کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہیں انہی کی ہوئی ہے اور شاید اسی لئے بھیجائی جا رہا ہے تو وہ صدر کا عہدہ سنبھال سکتے ہیں کیونکہ امیر کا عہدہ تو خالی نہیں ہے اور وہ امیر حیرت اللہ اخون صاحب جو ہیں وہ شاید کوئی عہدہ لینا پسند بھی نہ کریں تو اب ان کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف اتنی نہیں ہے کہ انہوں نے امن قائم کر دیا انہوں نے پورا کنٹرول سنبھال لیا ذمہ داری یہ ہے کہ جو وعدے وہ کر رہے ہیں اپنے عوام سے اپنے ہمسائیوں سے عالمی برادری سے ان پر پورا بھی اتریں اپنے جو کارکن ہیں اپنے جو سپاہی ہیں اپنے جو کمانڈر ہیں ان کی بھی تو کچھ تبقعات ہوں گی ان کی بھی تو کچھ خواہشات ہوں گی ان پر بھی پورا ہوت رہیں اور ایک بہتر حکمرانی بھی دیں تو یہ رشاہ صاحب ایک بنیادی بنیادی سوال یہ ہے کہ جو طور طریقہ برطاو رویہ طالبان نے اپنایا ہے پچھلے ہم جو بہتر اٹھالیس گھنٹے سے ہم دیکھ رہے ہیں ابھی سوہل شاہن صاحب کے جو انٹریو ہے وہ چل رہا تھا اس میں وہ فرما رہے تھے کہ جو خاتین ہیں ان میں اسکول اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے کام کرنے کے لیے وہ جا سکتی ہیں انہیں آزادی ہوگی سرکاری ملازمین کو عام معافی دے دی عوام کو عام معافی دے دی اور یہ انہوں نے نہیں کہا کہ جو لوگ ساتھ تھے ان کے لیے انہوں نے عام معافی کا اعلان ابھی نہیں کیا یہ انہوں نے تصیبی ایک کی ہے یہ جو ایک ترقی پسند اپروچ طالبان کی ابھی نظر آ رہی ہے یہ فیل وقتی ہے دیکھئے جہاں بھی اس طرح کی تبدیلی آتی ہے جو ووٹ کے ذریعے نہیں آتی کسی کنسنسز کے ذریعے نہیں آتی وہاں ایک عجیب فضا ہوتی ہے ہم نے ایران میں دیکھا اس سے پہلے فرانس میں دیکھا جہاں بھی ایسی تبدیلی آتی ہے ایک بھگدر مچتی ہے لیکن یہ حیران کن بات ہے اور اس پر سوچنا چاہیے سب کو کہ وہاں کہیں بھی بھگدر نظر نہیں آئی نہ مزارشی میں نہ غزنی میں نہ جلال آباد میں نہ کندھار میں نہ کابل میں تو اس کا مطلب ہے کہ تالبان کمانڈرز تالبان کے جو سیاسی شعبے کے سربراہ ہیں جو لیڈر ہیں اور تالبان جو سپاہی ہیں اور کارکن ہیں ان کے اندر ایک ڈسپلن بھی مضبوط ہے اور ان کی جو گرفت ہے لیڈرشپ کی وہ اپنے کارکن پر مضبوط ہے ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے طور پر اپنی حکومت چلانا شروع کر دیتا ہے اور اپنی مرضی چلانا شروع کرتا ہے ہمیں تین دن میں تو ایسی بات نظر نہیں ہے بلکہ دو ہفتے ہو گئے ہیں باقی صوبے تو پہلے فتح کر چکے تھے اگر یہ طرز عمل آگے بھی چلتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم اتمنان کر سکتے ہیں کہ جب یہ سارے حکومت قائم کریں گے تو اس میں بھی یہی ڈسپلن نظر آئے گا لیکن یہ ایک مشکل کام ہو گیا کیونکہ جو بیس سال کے زخم ہیں ان کے ساتھ جو زیادتیاں ان وارل آرز نے کی ہیں اور جو اتحادی فوجوں نے کی ہیں وہ بھی کسی کو بھولے نہیں ہوں گے یہ سارے قیدی ہیں مولا عبدالسلام ضعیف قیدی ہیں عبدالغنی برادر قیدی ہیں عبدالقیوم زاکر ہیں باقی لوگ ہیں کوئی گواتنہ میں بے میں رہا کوئی کسی ہمساہ ملک میں قید کارٹ چکا ہے تو اگر وہ اس اپنی ذات سے اور اپنے ماضی سے بالاتر ہو کر ایک حکمرانی قیم کرتے ہیں اور نئی مثال قیم کرتے ہیں یہ بڑا سوال ہے جو ابھی فیل وقت ان کا برتاؤ ہے کیا یہ مستقل رہے گا مستقبل میں بھی بدلے ہوئے طالبان نظر آئیں گے یہ بہت بڑا سوال ہے اور یقینی طور پر سب کی نظر بھی ہے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد مزید بھی بات کریں گے مہار ساتھ پر بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ارشاد صاحب بلاول بٹو زرداری نے کہا کہ افغانستان کے معاملے کو پارلیمنٹ میں لائے جائے پھر گزشتہ روز جو سینٹ کی قائمہ کمیلٹی برائی دفاع تھی اس کی میٹنگ میں اس میں بھی کہا گیا کہ مشترکہ اجلاس بولایا جائے پارلیمنٹ کا اور اس پہ بحث کی جائے بلاول صاحب نے جو آج پر اس کانفرنس کی اس کے سبسینس پر بات تو کریں گے لیکن اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب جو سیکنڈ موسٹ پولٹیکل کی فگر ہیں اس وقت پاکستان میں ان کی جانب سے کوئی خاص سٹریٹمنٹ سامنے نہیں آیا نہ ہی نونلی کی قیدت کی جانب سے آیا کیا ریزن ہو سکتی ہے ارشاد صاحب اس کے یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اپوزیشن لیڈر خاموش ہو اس اہم ترین ایشو پر اس وقت پاکستان پاکستان سے باہر ہمسائے مبالک میں پوری دنیا میں ایک ہی ایشو ڈسکس ہو رہا ہے میڈیا پر جو کیپٹلز ہیں مختلف محفلوں میں ہر جگہ پہ ایک ہی بات ڈسکس ہو رہی ہے افغانستان افغانستان کا مستقبل افغانستان میں طرز حکمرانی اور پاکستان کا کردار بلاول بھٹو صاحب نے اظہار خیال کیا اپنا نکتہ نظر پیش کیا اس سے اتفاق کیا جائے اختلاف کیا جائے لیکن بہرحال ایک نکتہ نظر ہے انہوں نے کہا پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے اور وہاں ایسی حکومت جو سب کے لئے قابل قبول ہو وہ تشکیل دی جائے اگر جہاں ہم یہ مطالبہ کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ وہاں کیسا طرز حکمرانی ہونا چاہیے ایک طرف تو ہمارا مطالبہ ہوتا ہے کہ جی افغانوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے دوسری طرف ہماری خواہش ہے کہ ہماری مرضی کی حکومت وہاں قائم کی جائے لیکن بہرحال ایک موقف ہے وہ انہوں نے پیش کر دیا اس وقت شباز شیف صاحب کو آنا چاہیے منظر عام پر کیونکہ یہ کوئی آزاد کشمیر کے الیکشن یا سیالکوٹ کے الیکشن تو ہے نہیں کہ ویدن پارٹی کوئی اختلاف رائے ہوگا یا کوئی ایسی بات ہوگی جو کہنے والی نہیں ہوگی یا کس کو کہنی چاہیے اس وقت تو ایک قومی موقف انہوں نے دینا ہے کہ پاکستان مسلم ڈیگ اس حوالے سے کیا سوچتے اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب نائنٹی ٹو میں حکومت تشکیل پائی تھی مجاہدین کی تو میاں نواز شیف صاحب اس کی تشکیل میں اہم کردار تھا بطور وزیراعظم پاکستان پھر جو پشاور معاہدہ ہوا پھر ایک مکہ معاہدہ ہوا اس میں بھی پاکستان کا بھی کردار تھا میاں نواز شیف صاحب کی بطور حکمران بھی کردار تھا تو میرے خیال ہے کوئی خاموشی کی وجہ تو نہیں بنتی لیکن بہرحال مملکت خسروان جو ہیں وہ اپنی مملکت کے معاملات خود سمجھ سکتے ہیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں یہ بڑی حیران کن بات ہے مریم صاحبہ کے تو بیزی ہونا سمجھ آتا ہے رموز مملکت خیش خسروان دانا وہ تو ان کے صاحبزادے کا جو ہے وہ باعث تاریخ کو ایونٹ ہے آپ کو پتا ہے نکاح ہے وہ اس سلسلے میں تو وہ ہیں ان کی ایک مصروفیت ظاہرہ وہ جا تو نہیں سکتی ہیں لیکن ورچولی تو وہ دیکھ رہی ہوں گی معاملات کو لیکن شہباز شریف صاحب کی جانب سے ابھی تب کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی اس معاملے پہ یہ بڑی حیران کن بات ہے خیر جو پیپلز پارٹی نے بات کی ہے ظاہرہ پارلیمنٹ میں معاملے کو آنا چاہیے اس پہ بحث بھی ہونی چاہیے اپیرنٹلی پاکستان کی جو اپوزیشن کی جمعاتیں ہیں اس معاملے پہ حکومت کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہیں ارشاد صاحب یا یہاں پہ بھی کوئی سنگین اختلاف ہوگا میرا نہیں کیال کہ اس ایشو پر کوئی سنگین اختلاف ہو اور حکومت پاکستان کا جو طرز عمل ہے وہ کافی حد تک محتاط ہے ذمہ دارانہ ہے اور قومی توقعات کے این مطابق ہے کہ ہم جو فیصلہ کریں گے وہ اپنے تمام دوستوں کو اعتماد میں لے کر کریں گے یہ بڑی مناسب بات ہے اس کے علاوہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر تمام جو فریق ہیں افوانستان کے ان کو ایک میز پر بٹھا کر کسی عابر مندانہ معاہدے پر تیار کیا جائے یہ بھی ایک مناسب بات ہے جو مطالبہ سینٹ کی کمیٹری نے کل کیا تھا اور آج جناب بلاول بھٹو صاحب نے کیا ہے وہ بھی بڑا موضوع ہے کہ پارلیمنٹ میں کا ایک اجلاس بلالیا جائے مشترکہ اجلاس بلالیا جائے اگرچہ اس طرح کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ کرنے چاہیے ہماری وزارت خارجہ کو اور آلہ ترین جو قیادت ہے اس میں آج ہے تو بہتر ہے ان کیمرہ اجلاس بلالیا جا سکتا ہے ظاہر ہے یہ خارجہ پالیسی کا بڑا نازک سا معاملہ ہے اس کو اوپن ڈی بیٹ تو نہیں ہو سکتی اس پر بہت ساری اس کے نزاکتیں ہیں لیکن اجلاس بلالینا چاہیے اور مفید ہوگا ساری انپورٹ سامنے آنے کے بعد حکومت کو آسانی ہوگی فیصلہ کرنے میں بھی تین سال مکمل ہونے جا رہے ہیں جی عمران خان صاحب کی حکومت کے تو کیسے رہے آپ نے اس حکومت کو کیسے کیا اس کا برطاؤ کیسا محسوس کیا پچھلی حکومتوں کی نسبت اور اگر نمبر میں آپ سے کہوں کہ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے ان تین سالوں کی کارکردگی پر نہیں نمبر تو میں بالکل نہیں دوں گا یہ بڑا مشکل سا کام ہے دیکھیں دو تین چیزیں جو ہیں وہ تو اب سب کے سامنے ہیں ایک ناتجربہ کاری تھی موجودہ حکومت کی حکمرانوں کی وہ پہلے دو سال میں ریفلیکٹ ہوئی پتہ یہ چلا کہ تیاری تو انہوں نے بالکل نہیں کی تھی حالانکہ تیرہ سے اٹھارہ تک ان کو پانچ سال ایسے ملے تھے کہ یہ تیاری کر سکتے تھے معاشی حوالے سے اقتصادی حوالے سے سیاسی حوالے سے ان سے زیادہ تیاری سے تو کابل میں لوگ آئے ہیں دیکھ لیں وہ ایک نظر آتی ہے دوسرا یہ ہوا کہ جو سیلیکشن ہوئی جو ٹیم کی سیلیکشن ہوئی اس میں ایک مخلوط حکومت کی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں مجبوریاں بھی ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں نظر آتی ہیں لیکن مثلا پنجاب کی جو ٹیم ہے پنجاب کے وزیرالہ کا انتخاب جسا انداز میں ہوا عمران خان صاحب نے ایک ذاتی خواہش کو یعنی پارلیمانی پارٹی کو کچھ پتہ نہیں تھا قریبی ساتھیوں کو کچھ پتہ نہیں تھا ایک ایسے شخص کو وزیرالہ بنا دیا گیا جس کا تحریک انصاف سے ہی تعلق نہیں تھا وہ شامل بعد میں ہوئے نامزد پہلے ہوئے یہ بھی ایک چیز ہے لیکن بنیادی نویت کی کچھ چیزیں ہیں جو پہلے حکمرانوں نے نہیں کی مسئلہ تن سیاسی مسئلتوں کے تحت یا اپنی کمزوریوں کے تحت کہ معیشت کو ٹریک پر لانے کے لیے جو سخت قسم کے فیصلے تھے وہ نہیں ہوئے تھے وہ انہوں نے کیے تعلیمی شعبے میں اور صحت کے شعبے میں کچھ اقدامات ایسے کیے گئے جو پہلی حکومتیں کل سکتے تھیں یہ کریڈٹ تو ہے تعلیم کا صحت لیکن معیشت کو ٹریک پر لانے کے لیے ارشاد صاحب معیشت تو ٹریک پر آگئی بقول حکومتی ترجمانوں کے عوام جو ہیں کاروباری طبقہ وہ تو ڈی ٹریک ہو چکے ہیں وہ تو حالت تو ان کی پتلی ہے نا آپ کوئی مانے یا نہ مانے یہ بالکل جائز بات ہے اس میں ناتجربہ کاری بھی ہے کچھ اور کچھ جو ہے جو معاملات افہام تفہیم سے مل بیٹھ کر ہو سکتے ہیں وہ زور زبردستی سے کرنے کی کوشش کی گئی وہ مناسب نہیں تھا ایک کمزور حکومت مخلوط حکومت جو ہے وہ معاملات کو چلاتی ہے افہام تفہیم سے مذاکرات سے ایک دوسرے کو گیون ٹیک کر کے تاکہ کوئی معاشرے میں ارتیاش پیدا نہ ہو انتشار پیدا نہ ہو سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ راضی رہیں اور معاملات احتساب کے بارے میں بتائیں احتساب احتساب کی جو ان کی کمیٹمنٹ تھی اور جو منشور میں بھی تھا یہ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں احتساب کی عمل کو دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ احتساب کا شور ہوگا بہت مچا لیکن اس کے جو عملی نتائج ہیں وہ سامنے نہیں آسکے اس میں عدلیہ کا کتنا کردار ہے تفتیشی اداروں کا کتنا کردار ہے مثال کے طور پر اگر ایک کیس میں ایک سو دس گواہ جو ہے رکھ دیے جائیں گے تفتیشی ادار رکھ دے گا تو ظاہر ہے اس کا فیصلہ جلدی کیونکہ لوگ تو فیصلہ دیکھنا چاہتے ہیں نا یہ نہیں کہ کتنے لوگ گرفتار ہوئے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو اگر ملزم ہی ملزم ہی ملزم بڑی تعداد میں سامنے آ جائیں تو اس سے تو ظاہر ہے لوگ مطمئن تو سکتے ہیں ایک بات دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہی غلطیاں یا اسی طرح کے الزامات اگر اپنی ٹیم پر ہوں یا حکومت کے لوگوں پر ہوں اور وہ دندنا رہے ہوں تو ظاہر بات ہے پھر فیر ٹریل کے معاملات اور فیر جو اکاوٹی بلٹی ہیں ارشاد صاحب جو وزیر آدم صاحب کے مشہیر اور معاونین خصوصی اور حکومت کے جو ترجمان ہیں ان کی باتیں اگر دیکھی سنی جائیں ان سے تو یہ لگتا ہے کہ جن اداروں نے انصاف کرنا ہے جنہوں نے جزا اور سزا کا فیصلہ کرنا ہے وہ تو حکومت کے ماتہت ہیں اور وہ وزیر آدم کے کہنے پہ مقول ان ترجمانوں کی باتوں سے یہ لگتا ہے رانے صاحب یہ اتصاب کے عمل میں گل صاحب نے ابھی کہا کہ عمران خان نے فائن کر دیا اس سے پہلے آپ بھی الزام لگاتے رہیں نائب حکومت کے انڈر ہے یہ کمیشن اور سزا دینے والے ادارے کیا وزیر آدم کے ماتہت ہوتے ہیں ایسے کسٹیشنٹی اور ڈیگلی تو وزیر آدم کے ترجمان ہی ہوتے تھا ہیں اور آئین اور قانون جو ان کو ریگولیٹ کرتا ہے وہ تو نہیں کہتا ہے کہ یہ ادارے ازاز ہوتے یہ مالک جبابہ لے کیس میں جیرمین کا جو پہلے بیان نے ایک کبھی بھی آپ کے چینجزیں چلایا ہے کس نے انہوں نے کیا کہا وہ جو پی آئی ٹی اس کے انتہالے گروں نے کیا یہ ازازی تو نہیں ہے نہ ہی کوئی پیرٹ پہ اتحاب ہو رہا ہے ساری سلطحال سامنے ہیں واضح ہے کہ انداروں کے جو سربراہ ہے وہ مدھ کے جو ہے وہ مقام کر لیں رہن صاحب آپ کے خیال میں اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں یہ ایک حکومت کے اپوزیشن کے نیریٹیو کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے یا یہ تاثر دینے کے لیے کہ سارے ادارے واقعی ماتحت ادارے ہیں اور ان کی انڈیپیننٹ کوئی حیثیت نہیں ہے یہ آپ دیکھیں کہ مین کی جو برکنگ ہے آپ اس کا دازہ کریں اس کا نائس کرنے ہماری جو رائے ہیں وہ باعث ہو سکتی ہے اس کے وکم ہیں لیکن آپ اس کا انڈیپینڈنٹ ہے جو ہے وہ آپ نے دیا کم گئی کہ آپ پوزیشن کے جو تندک رنگ روڈ سے لے کے تو پی آر کے سکینڈل تک شوگر کے سکینڈل سے لے کے پی آر ٹی پالت جبا تک آپ مجھے بتائیں کہ کسی کی اس کے بھی جو ہے وہ لیم نے کسی کو رکھتیا ہے کسی کو پر اتار کیا ہے وہ جو ان کے پیشن ہے جانبار کچھ رو بکے آپ ان کا بیس اس کے متعلق جو اس کی فائلے ریبورڈ ہے وہ بھی بیڈیا کی کریوش ہے اس کے کیا حقا ہے نایت یہ آپ اس کا انڈیپینڈنٹ مجھ سے کھتے آپ سب جا جائیں گی ایتنا یک طرفہ کام جو ہے وہ تو پیر کسی پر آسکتی ہے جی ورنہ اگر پیرٹ پے گرے تو کریسہ تو نہیں ہو سکتا یا تو اس کے تو لوگوں کو پکڑ لے اور قومت کے لوگوں کو زیادہ بھول ٹھیک ہے ٹھیک ہے رانہ صلی اللہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا چاہ سے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا آپ کا آج کے پروگرام سی اتنے